ہیلو گائز وٹس اپ ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بلکل بھی نہیں بتا ہوں گا کیونکہ آپ سب لوگوں کو نظر آجا کبھی بتانے کی کا ضرورت ہے ہاں تو گائز میں آپ سب لوگوں سے یہی کہہ رہا تھا ہم نے کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا ایڈیسی کو ریزورٹ کے بارے میں ہم لوگ وہاں پر گئے تھے کافی انجوائے کیا تھا تو آج میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو تو اپنی زمانی بتاؤں گا کہ ادھر کیا ہوا تو ہم لوگ کیسے گئے تھے کیسے گئے تھے ہم لوگوں نے مزے کیا تھے ہمیں وہاں پر گیا گیا دکھا تھا سب کچھ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر دکھانے جا رہا ہوں تو آپ کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اینڈ تک جلے رہیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں آتا تو اس سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا دوستو سب سے پہلے تو ایک سمپل بات ہے کہ ہم بھی جاتے انٹر ہوتے ہیں ہم بھی انٹر ہوتے ہیں یہاں پر چوٹے 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 پلانٹس لگے ہوئے ہیں یہ ایک دم بھئی مشروع جیسے لگتے ہیں بڑے پیارے لگتے ہیں پھر ہم یہاں پر فوارے کو وزٹ کیا یہ فوارہ اتنا پیارا لگ رہا تھا پانی آسے اوپر کی طرح جا رہا تھا اگر ہم فوارے پر گورنانا تین سے پانی در دیکھے تو اسے لگ رہا تھا جیسے مونسون کی بارش ہو رہی ہو گرز اتنا پیارا لگ رہا تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ زو میں بھی گئے جہاں پر یہ ہم نے شیئر اور شیئرنی کو دیکھا جو مجھے بہت پسند ہے یہ والا اینیوال بہت ہی پسند ہے اگر میں کبھی لہور زو میں گیا بھی ہونا تو میں نے سب سے پہلا جا کر اسی کو دیکھا گائز ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں کافی مور اور بیٹھے میں نظر آئے کچھ اپنے جو پر ہیں وہ پھیلائے ہوئے بیٹھے کور پر سمیٹ کر بیٹھے ہوئے تھے یہ تو اس طریقے سے ہم نے کافی ایکسپلور کیا کافی انجوائے کیا کافی فن کیا اور یہاں پر ہمیں یہ اس کو شاید سے سپون بل کہتے ہیں گائز یہ سپون بل سا دیکھنے والا یہ جو جانور ہے جانور تنیک ہے اس کو پرندہ کہہ سکتے ہیں گائز یہ جو الگ لگ برائیٹی کے پرندے تھے میں ان کو پہلے بتا بھی نہیں تھا کہ ہیں میں نے یہ لہور زو کے اندر پر گیا تھا تو اتنے ڈیپ لی سکتے ہیں میں نے کسی کی اینیمیل کو ایسا نہیں دیکھا تھا پر یہاں پر آ کر اس برڈ کو دیکھ کر یہ مجھے میں حیران رہ گیا کہ ایسا بھی برڈ ہوتا ہے اتنا پیارا وائٹ کلر کے اندر برڈ میرا تو اب لہور زو جانے کا برگل بھی مننی کرتا میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آجو یہاں پر بہت اچھی چیز ہے گائز جسی کے ساتھ ہم لوگ نے بہت فن کیا ہمیں بہت مسائحہ آری سیکو ریزورٹ کے اندر یہاں پر کافی مزیدار چیزیں تھی کافی انجوائے کرنے کو چیزیں تھی کافی ہم لوگوں نے ایکسپلور کیا گرینری کو کافی ڈسکور کیا پھر ہم ایک سیونگ پول پر گئے جو کہ کافی پیارا لگ رہا تھا جس ٹائم پر ہم گئے تھے نا تب اتنی گرمیاں نہیں تھی تو کوئی بھی سیونگ پول کے اندر گرمی کا زور دوڑنے کے لیے نہیں موجود تھا پھر ہم نے کافی لینڈسکیپ ویڈیوز بھی بنائی تھی پھر کچھ پوٹریٹ ویڈیو بھی بنائی تھی جن لینڈسکیپ ویڈیو کو میں نے پوٹریٹ ویڈیو گنشیب دلاؤ دیا یہاں پر یہ کنکا جی مہنت مزدوری کر رہے تھے تو ہم نے ان کو ان سے بھی زرہ سلام دعا لے لی تو گائز یہ جو آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹوپ بیو ہے اور جو سامنے آپ لوگ کچھ لائٹس دیکھ رہے ہیں اور سامنے ہی دیکھ رہے ہیں وہ مارکی بغیرہ ہیں اور سینیما ہاؤس ہیں اور یہ سب کچھ ہے یہ آپ کو لوگوں کو یہ ٹوپ بھی ہوئی ہے تو گائز یہ کافی پیاری چیز ہے یہاں پر لگی ہو جیسی مین راستے سے انٹر ہوتے ہیں کار بغیرہ اور بائک بغیرہ پار کر کے تو یہ ایک مین راستہ آتا جو سائیڈ پر فوارے بغیرہ لگے میں اور لائٹس بھی جلتی ہیں تو شام کے وقت تو یہاں پر کافی اچھا محول ہو جاتا ہے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے آپ کو ساری کوشش کیا ہے جو ہماری آئرس ایکو ریزورٹ کا ویلوگ تھا اس کی فل ڈوکومنٹری میں آپ کے سامنے پیش کروں امید کرتے ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور وہ جو نیچے لال کر رکھا آ رہا ہے نا سبسکرائب کا بٹن اس کو دبا کر گریے کر دیں یہ ایک میجک ہے میں آپ روحوں کو بتا رہا ہوں جیسے آپ اس بٹن کے پر کلک کریں گے وہ گریے ہو جائے گا اور بیل نوٹفیکیشن والے کے بٹن کے پر جا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے اللہ حافظ